السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب زبردست ہوں گے میں ہوں شان اور آپ سب دیکھ رہے ہیں اپنا ایگری کلچر انڈ انفارمیشن چینل دوستو چینی والوں کے لیے اچھی خبر بلکہ بگ بریکنگ نیوز جسے کہتے ہیں جس کا بے سبری سے انتظار تھا وہ کام تو ہو گیا ہے پر میں آپ کو بتاتا چلوں اس طرح کے کام ہونے کے بعد بھی ریڈز بڑھنے کا نام نہیں لے رہے تو اس کے پیچھے حکومت کو جو ہے مطمئن کیا ہوا ہے شگر ملز والوں نے دوستو جتنا بھی مطمئن کریں اس کے بعد جو ہے ریڈز میں حل چل ضرور بنے گی دیکھنے کو ملے گی بڑا نفع کبھی بھی ہاتھ نہیں لگے گا تو چھوٹے نفع کو ہتھانے کی عادت بنائیں پھر جا کے کہیں حالات بہتر ہوں گے باقی آپ سب کی مرضی ہے دوستو حکومت نے جو ہے شگر ملز والوں کو چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی ہے اس کا فیصلہ جو ہے اجلاس میں کر دیا گیا ہے ہر شگر ملز کے لیے جو ہے الہیدہ کوٹا مختصص کیا گیا ہے پھلحال جو اشرف شگر ملز ہے اس کے لیے دوہزار ایک سو اٹھانون اتفاق شگر ملز کے لیے دوہزار ایک ہزار دو سو اٹھانوے میٹر اکٹان شگر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت ملی ہے اسی طرح تقریباً پنجاب کی شگر ملیں جو اکتالیس شگر ملز ہیں وہ چینوے ہزار میٹر اکٹان جو ہے چینی ایکسپورٹ کر سکیں گی باقی جو ہے سندھ اور خیبر بختان کان کی شگر ملیں شامل ہیں چونسٹھ فیزرٹ جو ہے ایکسپورٹ کا حصہ وہ پنجاب کی شگر ملوں کے حصوں میں آیا ہے باقی جو ہے وہ الہیدہ سے شیڈیول کیا جا رہا ہے کہ کتنا کس شگر ملنے ایکسپورٹ کرنا ہے دوستو اس طرح کے فیصلے سے کاروباری سرگی رومیوں میں جو ہے زیادہ حال چال دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ملے گی بھی سہی برحال دوستو یہ جو ٹیکس کے شیڈیول لاغو کیے گئے ہیں اس نے تو حال چال مچا دی ہے باقی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے فیلحال شگر مارکٹس جو ہے وہ تو رکی ہوئی ہے دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے پہلے بھی ایکسپورٹ کی اجازت ملی تھی کچھ نہ کچھ اب بھی کچھ نہ کچھ ملی ہے بعد میں بھی کچھ نہ کچھ ملے گی تو اس طرح سے کسان یعنی زمیندار جو ہیں گنے کے کاشکار ان کو زیادہ فیدہ ہوگا تو فیلحال یہ کچھ اپ ڈیٹ تھی سوچا آپ سب کے ساتھ شیئر کر دی جائے آپ تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ